اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد اباسی مسلم لیگ نون نے بلاخر بندر بانٹ کر کے حکومت بنا لی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کا میں احوال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نون لیگ نے جو بیانیاں جاری کیا ہے وہ کیا ہے پہلے میں اس کا تذکرہ کروں گا پھر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی میں تذکرہ کروں گا کہ ان کے جو ڈرسنگ کی ڈیزائننگ کی جاری ہے اس کا بھی پورا احوال میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا مسلم لیگ نون کے مطابق ان کے پنجاب میں نمبر سادہ ایکسریت سے بھی زیادہ ہو گئے اب وہ کسی بھی پارٹی کے بغیر پنجاب میں حکومت آرام سے بنا لیں گے نمزد وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ جب وزارت میں آئیں تو حلف لیں تو اس کے پاس بھی سادہ ایکسریت ہونی چاہیے حلف اٹھانے کی تقریب کب ہوگی اس کا اعلان جلد ہو جائے گا لیکن حلف اٹھانے والے دن نمزد وزیرعالہ پنجاب کون سا ڈرس پہنے گی اس حوالے سے پارٹی کے اندر خواتین میں کافی بیس امبائسہ جاری ہے ذرائع کے مطابق اس وقت دو لیگی خواتین مریم نواز شریف کا ڈرس ڈیزائن کرنے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز کے ڈرس کے حوالے سے ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بطور وزیراعظم بینزر بٹو جس طرح کی ڈرسنگ کرتی تھی ویسی ہی مریم نواز کے مختلف رنگوں کے کپڑے سلوائے جائیں واضح رہے کہ بینزر بٹو نے دوبٹا اور اسلامی روایات کو دیکھتے ہوئے اپنے ملپوسات پہنے دوسری تجویز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ سادہ ڈرس کی بھی سامنے آئی ہے کہ مریم نواز سادہ ڈرس کا انتخاب کریں تاکہ وہ ایک عوامی لیڈر لگ سکیں تیسری تجویز پیش کرنے والے کہتے ہیں کہ مہنگے ڈرس کو نظر انداز کیا جائے اور سادہ ملپوسات ہی کو جاگر کیا جائے جیسے عمران حان نے شلوار کے میز یعنی پاکستانی ڈرس کو جگہ دی اور اپنے کلچر میں ہی رہے ذرائع کے مطابق مریم نواز بینزر بٹو کی ڈرسنگ کو پسند کرتی ہیں جو انہوں نے کی ہوتی تھی دوران حکومت اور یہ جو ڈرسنگ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے لیکن جو عوام کی موجودہ صورتحال ہے یا جو کرنٹ سیچویشن لوگوں کی جا رہی ہے وہ اس بیٹھے ہوئے اقتدار میں لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترس رہے ہیں اور یہ ڈرسوں کی ڈیزائننگ کا سوچ رہے ہیں کہ کس ڈیزائنر سے اپنے ڈرس تیار کیے جائے لیکن دیکھیں کہ آج چیف جسس آف پاکستان کی عدالت میں بھی بھی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ دوران سمات ایک وکیل صاحب جو ہے وہ قرآن اٹھا کر آگے آگے اور گوستم پر آ کر انہوں نے کہا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ جالی ہے اور یہ جو منڈیٹ انہوں نے نونڈیگ نے لیا ہے یہ بھی جالی ہے لیکن اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہا کہ جناب آپ کہوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک وکیل ہوں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے جو ڈرس پہنا ہے یہ تو ایک پرائیوٹ ڈرس ہے یہ تو آپ کا لباس وکیل ہوں والا نہیں ہے پھر جو ہے وکیل صاحب نے کہا کہ میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں نہ کہ سپریم کورٹ کا وکیل لیکن عدالت کے سامنے سچ رکھنا چاہتا ہوں اور سچ کی ہی بنیاد پر عدالت فیصلہ دے جس پر بڑی ایک عجیب سٹیٹمنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آئی انہوں نے کہا کہ آپ بند ہونا چاہتے ہیں غرفتار ہونا چاہتے ہیں یہ ایک بڑی عزیتناک خبر ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے کہ جب ایک وکیل روشٹم پر جا کر بیان دیتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے جس کا ٹرائل چل رہا ہے اس کے بارے میں میں کچھ فیکٹ بتانا چاہتا ہوں تو قاضی صاحب کی طرف سے بیان دیا جاتا ہے ریمارکس دیے جاتے ہیں کہ آپ نے بند ہونا ہے یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے چیف جیسس آف پاکستان پچھلے دو دنوں سے بار بار یوٹیوبرز کو بلا کر انٹرویو دے رہے ہیں لیکن ہمیں سپریم کورٹ میں انٹری کی پابندی لگا دی گئی تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے لیکن بعد میں کیا ضرورت پیش آئی کہ چیف جیسس آف پاکستان نے یوٹیوبرز کو بلایا بلا کر اندر انٹرویو دیا انہی یوٹیوبرز کو تو آپ عدالت کے دروازے میں داخل نہیں انہیں دیتے آپ نے نوٹیفکیشن جاری کیا آپ کے اوپر آپ کی ذات کے اوپر جب بات آئی جب چٹھا صاحب نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ بھی ان الیکشن کی دانتلی میں شامل ہیں تو پھر آپ نے انہی یوٹیوبرز کو بلا کر تو اپنی صفائی میں اپنا بیان جاری کر دیا حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا چیف جیسس آف پاکستان جب بطور جج تھے شاید کہ ان کی پروموشن نہیں ہوئی تھی تو اس وقت چیف جیسس آف پاکستان جب بھی کمرے سے باہر جاتے تو میڈیا ان کے سامنے جاتا تھا تو وہ اس طرح کا اشارہ کرتے تھے کہ میرے موہ کے اوپر زب لگی ہوئی ہے میں ایک جج ہوں لیکن آج کیا ضرورت پیش آئی کہ چیف جیسس آف پاکستان جو ہے وہ میدان میں آگئے اور یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہے ہیں خیر ملک کے اندر جو صورتحال موجودہ چل رہی ہے شویب شہن صاحب نے بھی اڈیالا جیل کے باہر پریس کانفرنس کی ہے تو اللہ کرے کہ چیف جیسس آف پاکستان اس ملک کے بارے میں سوچیں اور سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ جو ملک اس صورتحال میں گیا ہے تو انہی کے دو تین فیصلوں کی وجہ سے آج ملک اتنا سفر کر رہا ہے اور تمام جماعتیں اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی بھی حکومت لینے کے لیے خوش نہیں ہے لیکن قدو کی بندربانت ہو گئی ہے چلو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں چلو دیکھتے ہیں کہ آگے وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی نئی خبر آئی گی انشاءاللہ میں آپ کو جائن کروں گا مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ